اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ہمارے تفسہ نگاروں کی ان خبروں پر چٹ پٹی رہے لیکن اس تفسہ نگاروں کے پینل کے تعرف سے پہلے آپ کو آج کے موضوعات کا تعرف کرواتے چلے آج کا ہمارا پہلا موضوع جو ہے وہ پچاس کے اردگرد ممالک کا مسلم ممالک کا اجلاس ہے کوالا لمپور سامٹ جس کا نام تھا جس کے اندر جو ہے بہت سارے اہم پوائنٹس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور مسلم امہ کے لیے ایک کولیکٹیو کومن ویلتھ کی بات بھی کی گئی ہے اس کے علاوہ کومن مارکیٹ کی بات کی گئی ہے کومن کرنسی کی بات کی گئی ہے یہ بہت پرانا خواب ہے جو ہر کوئی دیکھتا رہا ہے اور ہر مسلمان دیکھتا رہتا ہے اور ایک دوسرے کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دینے کے حوالے سے ٹیرف کے حوالے سے امپورٹ ٹیرف کے حوالے سے اور ایکسپورٹ ٹیرف کے حوالے سے دینے کی بات کی گئی ہے یہ باتیں ہیں کیا یہ مٹریلائز ہو پائیں گی یا نہیں پائیں گی کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کے کسی اجلاس میں اوائی سی ہی ہے اس کا ایک پلیٹ فارم اس طرح کا اس میں کوئی اردوان یا کوئی مہاتیر محمد موجود نہیں تھا اور یہ دونوں بہت بڑے لیڈر ہوتے ہیں کیونکہ یہ مجھے میرے پرائم میرسٹر عمران خان صاحب نے بتایا تھا وہ الگ بات ہے کہ وہ اس بات میں بھی یوٹن لے گئے اور این آخری وقت میں انتہائی بھونڈے بے شرم اور ہلکے انداز کے اندر انہوں نے اس کانفس میں جانے سے انکار کیا کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا تھا انکار کسی اور ذریعے سے بھی ہو سکتا تھا لیکن جس طرح انہوں نے پاکستان کو ننگا اور بے نکاب کیا عالمی چرہے کے اوپر یہ صرف عمران خان صاحب ہی فرما سکتے تھے اس کانفس کے ایجنڈے کے دیگر موضوعات اور دیگر نکار کے اوپر بات کریں گے یہ ہمارا پہلا موضوع ہوگا اور دوسرا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہمارا مشرقی ہمسایہ ملک بھارت ہے اور بھارت کے اندر اس وقت مظاہرے جاری ہیں متنازعہ بل کے اوپر یہ بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے اور یہ بھارت کے مسلمانوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے وہاں پہ بہت ساری ایسی عبادی ہے جو دوسرے مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہے یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے بنیادی طور پر اور اس نے بھارت کے بنگرہ دیش کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور جو بہت کارڈیل اور آئیڈیل رہے ہیں ان میں شدید تناؤ پیدا کر دیا ہے کیونکہ بھارت کا خیال ہے کہ ساڑھے تین کروڑ کے قریب جو بنگولیز ہیں جو کہ مختلف وقت میں بھارت میں آئے اکلمٹائز ہو گئے لوکلائز ہو گئے ان کو پہلے ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جائے گا پھر ان کو واپس پھیجا جائے گا بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش یہ بوجھ اٹھانے کو بظاہر تیار نظر نہیں آتا آخری جو اس میں ایڈیشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سری لنکا کے تاملز نے جن کو اسلحہ اور سارا کچھ دے کے انڈیا بھڑکا کے سری لنکا میں ایک بہت لمبی جو ہے وہ سیول وار کروا چکا ہے انہوں نے بھی بھارت کے اس اقدام کو چیلنج کر دیا ہے اور اس کو مصرد کر دیا ہے اور اس پہ اتجاج کرنے کا اعلان کیا یہ دو موضوعات اور آج کا ہمارا سجا ہوا پینل سب سے پہلے خالد فاروقی صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگار ایڈیٹر بہت شکریہ بہت مطانت اور سنجیدگی کے ساتھ تیزیہ فرماتے ہیں بعض گرات بندہ پڑی جہانی ہوئے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ظلمکار راہت صاحب ظلمکار راہت صاحب جو ہیں ان کو دیکھ کے ہمارے دل کو راحت ہوتی ہے اور اسی لیے یہ آج ایک انتہائی خوبصور کوٹ پہن کے تشریف لائے ہیں اور میں قطعا اس کوٹ کا ذکر نہیں کروں گا کہ اس کا نچلا بٹن کھلا ہوا ہے ابھی تک اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جناب حمدہ مہدرینہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب ارسلان رفیق بھٹی صاحب جو ہیں وہ بھی سینئر صاحبی تجزیہ نگار اور اسلام آباد سے ہمیں جائن کریں گے دن میڈیا گروپ کے بیرو چیف اور ریزڈنٹ ایڈیٹر دروز نمہ دن جناب ممتاز بھٹی صاحب ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کے سینئر صاحبی تجزیہ نگار ہیں چاروں صاحب کا بہت شکریہ یہ جو کولا لمپور سمیٹ ہوئی فاروقی صاحب ہمارے کہنے بھی ہوئی اور اسی دور لارے ہیں تو اب ہم نے کہا اس کا ایڈنڈا جو ہے وہ تو بڑا جسے کہنا چاہیے دل کو لبانے والا ہے اٹریکٹ کرتا ہے ایزے پاکستانی اور ایزے مسلم دیکھئے رجی صاحب یہ جو واقعی جو کانفرنس ہے اور اس کا جو نقشہ کھینچا گیا تھا اور جو تصفیر بنائی کے مستقبل کی وہ پاکستان ایران ترکی ملائشیا ان ملکوں نے کی اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی طور بھی کوئی ایسا پہلو شامل تھا جس میں ہمارے کچھ دوست موالک جو ہیں جیسے سعودی عرب ہے یو اے ہی ہے ان کے لیے ناراضگی کا کوئی سبب بنتا ہو یا اس کی کوئی ریزن تلاش کی گئی ہو لیکن بیسیکلی جب میرا یہ خیال ہے کہ ابھی جو سپٹمبر میں جو اجلاس ہوا تھا اسلامتی کانسل کا وہاں پہ جس طرح ڈومینٹ کیا ان تین ملکوں نے ملائشیا نے کیا جو امہ کے مسائل تھے مسلم امہ کے اسپیشلی جو مسائل تھے ترکی جس طرح کرتا رہا ہے اور عمران خان نے جس طرح بات کی وہاں پہ وہاں بالکل ہی لیڈرشپ کا ایک نیا رول سامنے آیا اور یوں محسوس ہوا کہ جیسے مسلم ورڈ کو کوئی ایسے دو تین چہرے ضرور مل گئے ہیں جو پریکٹیکلی بھی کچھ کرنے کی حمد رکھتے ہیں جرد رکھتے ہیں یا کر کے دکھا چکے ہیں کر کے دکھا چکے ہیں اچھا اسی جرد کا مظاہرہ ہمارے وزیراعظم کیونکہ ٹو سٹیپ بون سٹیپ فارورڈ نہیں ٹو سٹیپ فارورڈ ہوتے ہیں بلکہ بہت زیادہ اگلے مورچوں پر جا کے لڑنے کے عادی ہیں سو انہوں نے تو یوں کیا کہ اس ساری مجلس کے وہ دولہ بن گئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کا انیشیٹیو ہے اور وہ مسلم ورڈ میں ایک اتحاد چاہتے ہیں اور اس کی ترقی چاہتے ہیں اور اپنے مسائل کا خود سے حل چاہتے ہیں اور اس کا خواب انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا بچپن میں انہوں نے یہ خواب دیکھ بھی لیا تھا سو یہ خواب جب دیکھ کے تو اس کو عملی شکل دینے کا موقع ہے اس کی تعبیر کا وقت آیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ تو اپنی جگہ پر موجود تھے جن کو ہم نے تیار کیا جن کو ہم نے آمادہ کیا جنہیں ہم نے کہا کہ آپ مذبانی بھی کریں سو جب وہ تیار ہو گئے تو ہم وہاں سے آرام سے نکل گئے اور پتلی گلی جو ہے اس سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ ہم نے اختیار کر لیا نہیں پتلی گلی سے نہیں نکلے ہم تو سب کے سامنے بھاگ سب کے سامنے نکلے لیکن دیکھئے نا جس طرح سے جس طرح سے ہم نکلے ہیں میرے اپنے خیال ہے کہ جو ابھی آپ نے لفظ بولے میں ذاتی طور پر ہو سکتا ہے حکومت نہ محسوس کرتی ہو لیکن میں ذاتی طور پر پاکستانی ہونے کے راتے اس پہ شرمندگی ضرور محسوس کرتا ہوں میری کوئی سوبرینٹی نہیں ہے میری کو خودمختاری نہیں ہے میری کو خارجہ پالیسی نہیں ہے میری کوئی مالیاتی پالیسی نہیں ہے میرے کوئی داخلی پالیسی جس طرح کی ہے جو چل رہی ہے جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ آپ جانتی ہیں بھارالگر ملک کی خارجہ پالیسی اتنی محتاج ہے اتنی کمزور ہے اور آپ چند پیسو کے لیے فنڈز کے لیے ڈونیشن کے لیے بھیک کے لیے آپ اس طرح سے کسی کے پاؤں پہ گر جائیں گے اور پاؤں پہ بھی آپ اس طرح سے گریں گے کہ آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا آپ کو روکنے کے لیے آپ جا کے بتائیں کہ جناب ہم رک گئے ہیں آپ اپنے وزیر خارجہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ جا کے شریک ہوں گے لیکن پھر وزیر خارجہ بھی شریک نہیں ہوتے یہ بڑی ہی بائیوس کن صورتحال ہے اور پھر وزیر خارجہ کی بھی تلبی ہوتی ہے نا وہ پہلے تلبی دے آئے ہیں پہلے پرائیمیسٹر صاحب جاتے ہیں پھر وزیر خارجہ صاحب جاتے ہیں وہ پہلے جا کے وضاحت کر آتے ہیں لیکن تسلی نہیں ہوتی پھر جا کے جو دربار میں حاضری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ جا کے پھر کہیں بھی آپ ان کو قائل نہیں کر پاتے کہ بھئی یہ جو کچھ ہے اس میں آپ سے کوئی مخاسمت آپ سے کوئی عداوت آپ کے مقابلے میں کوئی پلیٹ فارم نیا نہیں بندہ سو یہ اس کا میرے خیال کے مطابق بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے اور نقصان ان ملکوں کے سامنے ہوا ہے دیکھئے دونوں ملک آپ ملائشیا کی بات کریں تو آپ کو ایف ایٹی ایف پہ کس نے کیا آپ نے کشمیر کے معاملے میں کس نے سپورٹ کیا ملائشیا نے اچھا ٹرکی نے بھی اسی طرح سے آپ کو سپورٹ کیا ایک ایسے وقت پہ جس وقت آپ چائنہ کو صرف اپنے بیگ پہ دیکھتے تھے ابھی سال نہیں ہوا سال بھی نہیں ہوا اور اس دیکھیں نا اس کانفرنس کا کیا ہے اس میں کیا خامی کیا ہے اس میں آپ دیکھیں یہ آپ ہم سارے کوئی تھوڑے بہت ہسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں آپ دیکھیں آج سے کوئی ڈیٹھ سو سال پہلے ہم کہتے تھے جمال الدین افوانیہ کے نظریہ تھا پین اسلامیزم کا وہ ایک چیز چلتی آ رہی تھی جس کو ہم نے اسلامی کانفرنس میں اس کو شکل دی اچھا اگر اسلامی کانفرنس جو ہے اس کے پیرلل نہیں اس کے ساتھ کوئی اور بھی ایک پلیٹ فارم ایسا بنتا ہے یہ یورپی ملکوں کا ایسا ہے ان کی کئی ایک تنظیمیں ایسی ہیں جس میں یورپ اور امریکہ نے مل کے اپنے لئے یہ مختلف انہوں نے پلیٹ فارمز جو ہے وہ بنائے ہم اگر اس جگہ پہ بیٹھ کے کوئی ایسا فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ٹھیک ٹھیک لیکن میرا خیال ہے کہ چیزیں کچھ اس طرح سے مخالفت میں جاتی ہیں جیسے جو اس کانفرنس میں کہ ڈالر میں نہ ٹریٹ کی جائے جس طرح یہ مشترکہ ایک کرنسی کی بات کی گئی جس طرح اسلامی ممالک کے درمیان ٹریٹ بڑھانے کی بات کی گئی یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جیسے ڈالر کا معاملہ اسپیشلی ایسا ہے جو ہمارے بہت سے دوست ملکوں کو پسند نہیں ہے اگر ہم کبھی غور کریں تو جو ڈالر کی جو اور پیٹرول کی پیٹرول ڈالر جسے کہتے ہیں ایکانومی کہتے ہیں یہ پیٹرول ڈالر ایکانومی شروع ہی وہاں سے ہوئی تھی جہاں سے ہمارے وہ مہرمان ہم سے ناراض ہوئے ورنہ تو دیکھیں ایک وقت تھا جب ڈالر اپنے پورے زوال پہ تھا سیونٹی بن میں سعودی عرب نے پیٹرول ڈالر ایکانومی جو ہے یہ شروع کروائی اور سعودی عرب نے اس ڈالر کو یہ تقویت دی کہ دنیا میں جہاں بھی پیٹرول کا کاروبار جہاں بھی یہ ممالک کریں گے اوپیک کے یہ ڈالر میں کریں گے سو اس میں ڈالر کو ایک نئی زندگی ملی تو اب بھی جب ڈالر کے بارے میں کہیں سے کوئی خدشہ ابرتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ بھی اپنی دوسیہ نباتے ہیں لیکن میرے خیال کے مطابق اس کانفرنس میں نہ جا کے پاکستان نے ایک مایوز کو نقدام کیا جس میں ہماری وزارت خارجہ کا قصور ہے جس میں ہماری حکومت کا قصور ہے وہ اتنا آگے جا کے توقعات نہ بڑھاتے بلکت ٹھیک ہے بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں ممتاز بھٹی صاحب کیا ہے اسلام آباد میں فیلنگ اس شرمندگی کے علاوہ اور کیا ہے دفتر خارجہ میں اس موضوع کے اوپر دیکھیں رضوان صاحب یہ بڑی ایک ایسی صورتحال ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں آپ ون ون پہ کھیلتے ہیں کوئی بھی ملک ہو آپ ہو یا کوئی اور ہو ون ون پہ کھیلا جاتا ہے ہمیشہ اور میکسیمم ون لوز کے اوپر ہوتا ہے یہاں تو لوز لوز ہو گیا آپ نے تو لوز لوز پہ کھیلا اور اس سے زیادہ کوئی اور خطرناک بات ہو نہیں سکتی دیکھیں پہلی بات یہ کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا ہے جب یہ وہاں پر گئے ہے جس کا یہ آج تک کریڈٹ لیتے ہیں عمران خان صاحب پرائمیسٹر اور پاکستان کہ میں نے وہاں پہ سپیچ کر دی اور دعا دار کر دی اور یہ کر دیو جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا اس سے پہلے یعنی کہ فارن آفس سے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے اس کی بریفنگ لینا ضروری تھی کہ اس کے پلس کیا ہوں گے اس کے مائنس کیا ہوں گے اس کو ڈلے بھی کیا جا سکتا تھا اس کے اوپر مزید نیگوشیئٹ بھی کیا جا سکتا تھا اس کے اوپر باقی موالک جن کو کنسنٹ سے ان کو اعتماد میں بھی لیا جا سکتا تھا ساتھ بھی رکھا جا سکتا تھا یہ وہ سارے آپشن انہوں نے اس وقت لوز کر دیے جب ان کے وہاں پہ جو کنسلٹیو کارڈن تھا وہ جانگیر چیکو انیل مسرط ظلفی بخاری اور نئی ملحق تھے جن کے ساتھ یہ کنسلٹ ہوا شامود قریشی بھی تھے ان کو بھی معلوم تھا یہ لیکن ملیہ لوڈی تھی وہاں پر یا فارن آفس کے جو افیشل تھے جو کہ مختلف ڈیسکوں کے اوپر گروم ہو کر ایک سٹیج کے اوپر پہنچے ہوتے ہیں وہ اٹلیسٹ اپنا جو انہیں معلوم ہوتا ہے جتنا سارا معلوم ہوتا ہے اتنا سارا انپوٹ وہ دے دیتے ہیں تو کسی اور کے ساتھ یہ کنسلٹ نہیں کیا گیا فوری طور پر ایک جو ہے وہ وہ فاسٹ والر کی طرح باؤنسر جو ہے وہ پھینک دیا گیا اور پھر ہم اس کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکے کھڑے نہیں ہو سکے ہم نے دونوں کو نراز کیا پہلے ہم نے اناؤنس کر کے ان کو نراز کیا اور ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کی اور کمیٹمنٹ کر کے ہم اپنی بات سے مکر گئے ان کو بھی نراز کیا اور ان کو یہ بھی باور کرایا کہ ان کی وجہ سے ہم آپ سے ان کے آپس کے جو معاملات ہیں وہ مزید ہم نے خراب کر دیا بجائے اس کے کہ ہم کوئی میڈییشن کا رول پلے کرتے یا ان کے درمیان کوئی جو ہے وہ ڈیڈ لاگ ختم کرواتے تو دیکھیں سورنٹ کنٹری ہمارا آئین جو ہے اس میں ہم اپنی خودمختاری کا دعویٰ کرتے ہیں خودمختاری جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتی اور یہ میں ایک بات کی خالد فاروقی صاحب نے کہ اگلے مورچوں پہ ان کو جانے کا شوق ہے جا کر وہ لڑنے کا شوق ہے دیکھیں اگلے مورچے پہ انہیں جانے کا شوق ضرور ہے لیکن آگے سے ٹھوٹا ہوتی ہے اسی سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ واپس دول لگا جاتے ہیں اور اس کو یوٹن کا نام دیتے ہیں اس دفعہ بھی انہوں نے یہی کیا پرائیم ایسٹر پاکستان نے لیکن یہ پاکستان کے لیے کوئی کسی قسم کی اس میں اچھی خبر نہیں ہے کہ آپ نے ایک اتنی بڑا کمپرومائز ڈپلومیٹک کمپرومائز کیا بڑی آپ دلیلیں دے رہے ہیں آپ اپنے سوشل میڈیا آئی ڈیز کے ذریعے مختلف لوگوں کے ذریعے لکھاریوں کے ذریعے کہ نہیں جی اس کا یہ نقصان ہو جاتا پھر یوں نہیں تو یوں ہو جاتا کوئی مطلب عجیب قسم کی منطق پیش کی جا رہی ہے پہلے کسی نے بھائی آپ کو کیا پلایا تھا جو آپ نے بغیر سوچے سمجھے آنانس کر دیا اس وقت کر دینا اگر یہ ساتھی چیزیں پہلے کیلکولیٹ کر لی جاتی کہ اس کی کاسٹ کیا ہوگی تو آپ اس کو لنگر آن کر سکتے تھے آپ دوسروں کو اعتماد میں لے سکتے تھے لیکن سرنڈر کیا گیا ایک ڈیپلومیٹک سرنڈر کے طور پر یہ اس کو دیکھا جائے گا جب بھی تاریخ دیکھے جائے گی دیکھیں پچھلی گورنمنٹ کے اوپر جو ہمارا سب سے زیادہ بڑا اطراض ہوتا تھا کہ ہم جو ہے ہماری فارنگ پالیسی ہم آئیسولیشن کا شکار ہو گئے نواز شیف کے دور میں ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے وزیر خارجہ نہیں تھا ایک طویل عرصے تک بعد میں خواجہ آصف کو لگایا گیا لیکن اس وقت کہ ڈیمیج ہو چکا تھا ہم اس وقت آئیسولیشن کا شکار تھے اس حکومت نے آکے اس آئیسولیشن کے اندر اضافہ کیا ہے تلقاست کے اندر دراد آئی ہے میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ گیپ کو جو کہ ان دو موالک کے ساتھ ترکی اور اس کے ساتھ ملیشیا کے ساتھ آپ کا آیا ہے اس کو آپ بریج نہیں کر سکیں گے آپ جو مرضی کر لیں جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو گیا رہ گئی بات کہ اب اس سے آگے آپ جرم زعیفی کی سزا ہوتی ہے جرم زعیفی کی سزا ہوتی ہے جب آپ پیسے مانگتے رہیں گے تو پھر آپ کی یہی یہی بوتا رہے گا کہ ادھر سے ایک آپ کا بازو مرودے گا ادھر سے دوسرا مرودے گا مرودے گا تین سو چونتیس ارب ڈالر کی ایک جی ڈی پی ملی تھی جب موجودہ حکومت اقتدار میں آئی تھی اور جو حالی آئی ایم ایس میں رپورٹ جاری کی ہے اس میں وہ دوسو ساٹھ ارب ڈالر کی رہ چکی ہے ہمارا جو جی ڈی پی کا سائز ہے وہ سکویز ہوا ہے اب تک کی موجودہ حکومت کی کارکردگی کے نتیجے میں اپنا اینا تپڑ نہیں ہی کیا سی ظلفکار راہت صاحب تیف پنگا کیوں لے آئے سی پھر آپ کو جہاز والا لطیفہ سنانا پڑھے گا ناظرین سمجھ دار ہیں ناظرین سمجھ دار ہیں کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ ہوا کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ فاروقی صاحب نے بھی بڑی بنیادی بات کی کہ اگر ہماری اوقات یہ تھی اور اس طرح ہم نے کرنا تھا تو ہم نے ایسے کیوں کیا اور پٹی صاحب نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ ہے جرم زائفی کی سزا مر کے مفاجات میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی غلط فیمی کسی کو ہے کہ ہماری اوقات کیا دیکھیں معاشی طور پہ جو ممالک محکوم ہوتے ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی یہ موجزے کی توقع رکھے کہ وہ خارجہ عبور کے اوپر بڑے ازاد ہوں گے دنیا کی دوسرے معاملات کے اوپر بڑا زبردست قسم کا ریلیسٹیک اور بڑا غیرتمند قسم کا سٹرانس لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی کسی کے دماغ کا اپنا فطور تو ہو سکتا ہے لیکن پریکٹیکل یہ ایسا ہوتا نہیں آپ جس طرح ڈیپینڈنڈ ہیں دوسروں کے اوپر آپ تو یہ نہیں کر سکے اسد عمر صاحب جب یو ای کے اندر جا کے ان سے مذاکرات کر رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے پاکستانی بننے کی کوشش کی ایک غیرتمند پاکستانی کہ ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے تو وہاں پہ میری اطلاع کے مطابق وہ جو کنٹری ہیڈ تھی آئی ایم ایف کی اس نے کہا کہ بھائی یہ پاکستان جا کے بیچنا ہے تو در جا کے بیچیں یہاں بات کر رہی ہیں تو ہماری شرائط کے اوپر ہوگی پھر نتیجہ کیا نکلا کے انہوں نے کہا کہ یہ دو منسٹر ہیں دونوں میں سے ایک پہلے تو فنانس منسٹر سلیکٹ کرو پھر ہمارے ساتھ بات کرو اور اس سے بھی آگے آپ چلے جائیں اگر تو پھر یہاں تک کہا گیا کہ سی پیک کے اندر آپ کے ایگریمنٹس کیا ہیں وہ سامنے لاؤ آپ نے وہ شیئر کیے جس کے اندر بڑے حساس نویت کے کچھ پروجیکٹس تھے آج چائنہ کے آپ ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ آپ نراض اس پہ نہ ہو وہ پروجیکٹس چلتے چلتے ہیں امریکہ تک پہنچ گئے دیکھیں آپ کی جو حالت ہے جو فینینشل حالت ہے جو مجموعی طور پر ساری صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ رضی صاحب آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا آپ فینینس کے حوالے سے بڑے ماشاءاللہ بڑے ان ہے اور آپ کے تذہیر ماشاءاللہ اس میں بڑے پرفیکٹ ہوتے پچھلے ڈیڑھ سال کی حکومت میں ہم سب جب بات کرتے تھے رضی صاحب کے یہ ماشی کرنچ ہے یہ پوری مارکٹ پینک ہے جمود کی ایک کیفیت ہے روزکار نہیں مل رہا فیکٹریاں بند ہیں اچھا اس ساری کہانی کے اندر سے ایک چیز نکلی اور پورے سوشل ویڈیا کے اندر اس کا ویولہ شروع کر دیا گیا کہ ہمارے کپتان کی بارڈی لینگویج دیکھیں یو اینو کے اندر تقریب دیکھیں اچھا جی گورنر آس کے اندر مجھے عزاز حصل ہے کہ گورنر صاحب کے موجودگی میں ایک بڑا اصل لگا ہوا تھا وہ اس کے ساتھ ہم نے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ وہ تقریب دیکھی اور وہ چوکوں کے اندر بڑے بڑے ڈسپلے کے اندر بڑی بڑی سکرینیں لگا کے وہ دکھائی گئے اچھا وہ چورن اتنا بیچا گیا کہ دیکھیں ہمارے کہ بدعظمی ہو گئی ہمارے کپتان کی بارڈی لینگویج دیکھیں کہ وہ اس نے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے ٹرمپ کو ایسے کر دیا فلانے کو ایسے کر دیا اور وہاں پہ یو این او کے اندر تو کمال ہی کر دی خیر میں بھی کچھ دن تک بہرحال اس کیفیت میں رہا کہ یار بات تو واقعی ٹھیک ہے بات انہوں نے بڑی دبانگندات پر کی ہے جو اسلام کے حوالے سے چیزیں تھیں غلط فہمیتیں اور بہت سارے اشیوز تھے اس پر بڑی ٹکا کے بات کی ہے پھر آکے انہوں نے واپس یہ بھی پوری قوم کو کہا کہ ایک چینل بن رہا ہے ایک اسلامی بلاک بن رہا ہے میری تیب اردگان سے بات ہو گئی ہے بل ایشیا سے بات ہو گئی ہے فلانے سے ہو گئی ہے تو ہم نے یہ سوچا جو ایکسیکٹلی بات فاروقی صاحب نے کہی کہ مسلم امہ کو واقعی یار کچھ لیڈرشپ ایسی مل گئی ہے جو عمران خان کی صورت میں ہے جو تیب اردگان کی صورت میں ہے جو مہدیر کی صورت میں ہے اور او آئی سی جو ایک مہدہ گوڑا تھا تو شاید اس کا کوئی مدبادل اب نکلنے جا رہا ہے شاید ایسا کو پلیٹ فرم ایسا افیکٹر پلیٹ فرم بننے جا رہا ہے تو یہ ساری باتیں آپ نے اور میں نے نہیں کی تھی انہوں نے کی تھی اور عمران خان صاحب یہ چورن بائی دوے کئی سالوں سے بیچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسے ہونا چاہیے ہمیں ایک پلیٹ فرم بنانا چاہیے یہ امریکہ کیا ہے یہ ڈالر کیا ہے تو آج جب وہ بات آئی وہ کہتے ہیں کہ اثر کے وقت لوزہ توڑنے والی بات ہے اور جب وہ وقت آیا کہ جب آپ نے کھڑے ہونا تھا آب بیٹھ گئے اور اس پہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ پرپیگنڈا کر رہے تھے جو صبح شام پورے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈنگرے برسا رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے کفتانیں یونو کے اندر کہہ کر دیا آج وہ وہاں پہ اس کارپنس میں نہ جانے کا نہ جانے پہ بھی اسی انداز میں اسی انداز میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بہتری ہے ان کی ڈیوٹی بدل گیا آج کل وہ عدلیہ کے خلاف نہیں نہیں وہ اس کی بھی اس کی بھی جلسیفکیشن نکال لیا کہ کفتان صاحب اس لیے نہیں گئے وہ ملکی مفاد کا معاملہ تھا فلانہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ملائشیا نے ایک بات ہم اس کر رہے ہیں ملائشیا نے ماتیر محمد نے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے پیکیج آفر کیے لیبر کے حوالے سے گاڑی دی انہوں نے ذاتی طور پر پروٹون گاڑی دی گاڑی سے ہٹ کے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ پاکستانیوں کو کھپانے کے لیے آپ کو اندازہ نہیں لیبر کے حوالے سے لیبر کے حوالے سے کیا کہا تھا ترکی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے آپ کس غلط فہمی کے اندر ایک چھوٹا سا پرنشن اور سعودی عرب سے کام لیٹ چاہتے ہیں اور سعودی عرب سے مامو کا بیٹا کامران جو ہے وہ واپس نہیں لوٹ سکا انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس میں صرف ایٹی نائن لوگ رہا کی ہیں ہمارے پانچ سو سے یا پانچ ہزار لوگ وہاں پہ کہہ رہے ہیں رجوع صاحب آخری بار قومیں اس طرح لیٹنے سے اس طرح کمپرومائز کرنے سے اس طرح جی حضوری کرنے سے نہیں بنتی قومیں اگر بنتی ہیں تو ایران جس طرح کھڑا ہے ہر قسم کی پبندی اس نے برداش کر لی وہ اس لیے کہ قوم تھی ترکی اس لیے بچ گیا تمام طور پبندیوں کے باوجود اس کی کرنسی بھی کھڑی ہو گئی اور آج کہاں پہ ہے اس لیے کہ اس نے قوم قوم بناتی بالکل صحیح تو میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم حجوم کی شکل میں چل رہے ہیں اسی طرح اللہ کے فضل سے لیڈرشپ ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہمیں لیڈرشپ کرائیسس کا سامنا ہے بالکل صحیح ہمیں کسی اور کرائیسس کا سامنا ہے ہی ہر چیز یہاں موجود ہے صحیح اپنا ارسلان بھٹی صاحب کوئی وجہ حرج نہیں ہے جس طرح اب ہم نے کہہ دی بی آر ٹی پشاور غلطی ہو گئی ٹھیک ہے ہم کال کوئی بھی کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی تو کیا ہوا مجھ سے لگتا ہے کہ پہنچ سال بعد بھی ہمیں شاید یہی سننے کو ملے کہ جی غلطی ہو گئی جی لوگ ایسے دعوے کر بیٹھے تھے ہم سے کام نہیں ٹھیک ہو سکتے بھٹی صاحب آپ بیٹے سادے اور نفیس آدمی ہیں میں آپ کی مجھے ایک بات پہ آپ نے بھی کہی ہے کہ گاڑیوں انہوں نے دے دی ملیشیا نے تو بھائی پٹرول تو سعودی عرب پہ ڈلنا ہے اس کو کیا بات کر رہے ہیں بٹی صاحب پتے کی بات آپ کیتر جا رہے ہیں نہیں آپ کیتر جا رہے ہیں آپ نے گاڑی 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 پہ گزا رہے ہیں گاڑی پہ کچھوڑ دیں پٹرول کہا سے آرہا ہے بھائی پٹرول میں بات نہیں بنتی ایک فکرہ اور آرہا ہے کہ کہ ڈرائیور کو آپ نے گاڑی دے دی ہے تو وہ تو اس کی اوقات سے زیادہ تھی رہی صاحب ڈرائیور کو دے دیں آپ ڈرائیور کو ڈرائیور نہیں چلانے والا ہے بلکل ٹھیک ہے سائیکل نہیں چلا سکتا وہ پیدل والا بند ہے بھائی اس میں پٹرول ڈالیں گے چلیں سٹارٹ کر کے کبھی تو چلانا سیکھے گا نا پدرہ ماہ خوزر کے کوئی بات نہیں باقی ساڑھے تین سال میں سیکھ لے گا آپ جاری رکھیے گا ایک خبر ابھی ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ جو ریڈیو کا ٹی وی چینل کا پروجیکت تھا اس سے پاکستان کو نکال دیا گیا ترکی نے اس پہ قطر کو شامل کر لی بہت شاہر اور انہوں نے کہا کہ یہ قطر کے پاس بندے کوئی نہیں ہم ہی جا آگے کریں گے قطر کے رزتے کلیں نوپنیاں مل جائیں گی لیکن رئیس صاحب جو باقی تینوں کو دبا کے کرٹیسائز کریں کوئی ارج نہیں وہ مان جاتے ہیں وہ ظاہر ان کا مسئلہ ہے پرابلم یہ ہے کہ حکومت زمینی حقائق بھی دیکھ لیں زمینی حقائق بھی دیکھ لیں کہ ان کے پاس کیا ہے کیا انہوں نے کیا اور کیا نہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں اب سارا کچھ اب سامنے رکھیں نا کہ یہ چیز تھی یہ اتنے پیسے تھے نہیں تھے جو بھی تھا دیکھیں ان کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں تھا جو ماضی میں حکومتوں کے پاس تھا ان کے پاس وہ بندے نہیں تھے گو کے دعویٰ یہی تھا جی کہ ستائیس تائیس بلکہ ساڑھے اٹھائیس منسٹر وہ ہیں دو سو ماہرین کی ٹیم تھی نہیں نہیں سن لیں نا جی ماہرین جو ہیں وہ کوئی پیولز پارٹی کا ماہر تھا کوئی سابقہ حکومت کا ماہر تھا مجھے یہ بتائیے کہ وہ اپنی نوکری بچائیں گے یا حکومت کی حکومت کو بچائیں گے آپ دیکھیں بڑے سادے آپ نے جسرا گاڑی کی بات بڑے ارام سے پیار سے کر دی میں نے بھی آپ کو جواب دے دیا یہ بھی اسی طرح کا کام ہے ان کا خیال یہ تھا کہ OIC سے ہم تھوڑا سا آگے پیچھے کریں گے ہم وہاں ملیشیا جائیں گے ہمیں سارا کچھ مل جائے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا لیکن ایک بات آپ ذہن میں بھول جاتے ہیں کہ سعودی ارابیہ کا الائنس ہے ہے امریکہ کے ساتھ وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا وہ ہمیں تو چھوڑ دے گا یہ بات ہے ہم سعودی اراب کو نہیں چھوڑ سکتے ہم ایران کو چھوڑ سکتے ہیں ہم انڈیا کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن انڈیا سعودی اراب کو نہیں چھوڑے گا ہمیں ساری دیمنشن ساری نمکس اس خطے کی سمیت اور دنیا کی جو پلیٹیکل نمکس ہیں اس کو پڑھنا چاہیے میں یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس پہ آ جاتے ہیں پاکستان کے اخلاص ایف ای ٹی ایف میں شکایت کس ملک نہیں انڈیا نہیں انڈیا صرف اس کو ہوا دے رہا ہے انڈونیشیا نے شکایت ہو گیا انڈونیشیا کی اندر حالیہ دنوں میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ کس کی گئی ہے سعودی عرب کی سعودی عرب کے وہ جو سیون فور سیون جو جمبو ہوتے ہیں وہ بھر بھر کے گئے ہیں چار تیارے اور وہاں پہ افتاب انہوں نے قیام کیا ہے یہ ٹھیک ہے ہم اس سے اتنی بات نہیں بنوا سکتے تھے اگر ہم نے اتنی سعودی عرب کا دمچلہ بننا ہے کہ جی انڈونیشیا کو کہا کہ وہ کمپلینٹ تو واپس بھی جو آگے ہیں آپ نے جب پیسے کسی سے لینے ہیں نا ان کی شرائط پر لینے ہیں ان کی شرائط پر ماننی ہیں آپ نے آپ اپنی شرائط دینے کے قابل تو پہلے بن جائے صحیح اب گاڑی لیے جا رہے ہیں بھٹی صاحب ایک منٹ آپ کیا یک طرف آپ نے ٹرین چلا دی اسی کہ سکتا ہے کہ پیسے لینے ہیں تو آپ نے ان کی شرائط پر لینے ہیں یہ بھٹو کا دور آپ لینے کیونکہ ریزان صاحب میں بھٹی صاحب ایک منٹ دیں یہ بھٹو نے کیا کیا تھا اس نے کیسے پیسے لے لیے تھے اور اس نے کون کون سی شرائط ان کی مانی تھی اور اس نے سوڑے سے جلدی بول گئے سب سے لیے تھے اور اس نے اپنی خارجہ پالیسی دے کے ان ملکوں کو اس خارجہ پالیسی کے پیچھے لگایا تھا چلے یہ نہیں بات کہ ہم سارا کچھ لیٹ دیں اور پھر اتنی ایکسپیکٹیشن جس بندے نے خود بڑھائی بھئی نا بڑھاتا رضی صاحب بڑے سہاری آمی ہے اور کے دوستوں نے شاہ فیصل کا اور بھٹو صاحب کا سب کے انجام بھی تو نہیں دیکھئے لیٹنا ہے تو رسپیکٹیبل طریقے سے لیٹے نا جی ممتاز بڑی صاحب سنتر سال کی عمر میں یار کیا جاتے انجام دیکھ رہے تھے رضیان صاحب یہ شارٹلی میں تین ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس کپتان ٹھیک ہے ٹیم ٹھیک نہیں ہے اوہ بھائی ہمیں تو دو سال باشن بلکہ دوزار چودہ سے باشن دیئے کہ ہماری تیاری بڑی ہے نمبر ٹو سعودی عرب کے انٹرنل جو صورتحال ہے اس وقت اور اس کی جو سردوں کی صورتحال ہے آپ تو اس کے اوپر بھی کوئی یعنی کہ وہ کوئی آئیڈیال کنڈیشن کے اندر نہیں ہے آپ چھوٹی موٹی بات ان سے کسی طرح سے منوا سکتے تھے آپ نے آسارٹی نہیں کیا نمبر ٹرین پیسوں کے اوپر ہی اگر کرنا آپ OIC کے پیردہ لیکن تنظیم بھڑی کرنے جا رہے ہیں تو جی ہے نا دیکھیں چھوٹی موٹی بات نہیں تھی تو جب لائیو آناؤنس کرنے لگے تھے صحیح 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 چلے چلے تمام لوگوں کا نکتہ نظر آ گیا جو پرائم نیسٹر نے نانس کیا میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کیلکولیٹ کر کے کیا ٹھیک ہو گیا بٹی صاحب بٹی صاحب ٹھیک ہو گیا حضرت علی کرماللہ واجہوں نے فرمایا تھا کہ تم مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی بشارت دے دوں گا زبان کے اوپر کنٹرول جو ہے آپ کسی بھی سطح پہ ہوں بہت ضروری ہے کم از کم اس کے ذیہ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے ہلحال پروگرام میں وقف موسیقی ویلکم بیک انٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک وقت پہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارت کے اندر بات جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے جو سٹیجنشپ کا شہریت کا جو قانون بنا ہے اس کے حوالے سے اور اب وہاں پہ کچھ جگہوں کے اوپر دفعہ چتالی کا نفاظ بھی ہو گیا اور اچھی بات نہیں ہے پاکستان کے ہمسائے کے اندر اگر لائنڈ آگر کی سیچوئیشن پیدا ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ بھارت نے اور اس کی موجودہ قیادت نے یہ آگ اپنے معاشرے کے اندر خود لگائی ہے خاند فاروقی صاحب ہمارا خیال تھا میرا ذاتی طور پر خیال تھا کہ بھارت ایک جو ہے وہ ورسٹائل سوسائیٹی ہے ملٹی کلچرل سوسائیٹی ہے ایک سیگمنٹ آف سوسائیٹی کو شکوا ہوا ہے کچھ دنوں ہاؤ ہو ہوگی جلسے جلوس ہوں گے اور ارند کیچری وال کی طرح یہ بھی ایک رام سے ایک سمٹ جائے گا ایک کونے کے اندر یہ بھی تفان اور اسی طرح ڈائنمک طریقے سے بھارت جو ہے وہ آگے چلتا رہے گا لیکن یہ تو کام کھلر گیا ہے کنٹرول ہو گیا اس لیے کہ لیکن مجھے اس میں بہت اچھا ایک پہلو نظر آیا ٹھیک ہے انہوں نے کشمیر والا معاملہ کیا یہ وہ کیا سارا کچھ اب تو اس سے آگے بات چلی جو بات اس سے آگے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اثرٹ کرنا شروع کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کتنی بڑی پاپولیشن انڈیا کے مسلمان انڈیا کے مسلمان کشمیر کے مسلمان تو ستر سال سے کر رہے ہیں یہ بھی کشمیر کے مسلمان تو کر رہے تھے انڈیا میں مسلمانوں نے پہلی بار مضاہمت کی ہے اور مضاہمت بڑی طاقت سے وہ کر رہے ہیں اور یہ تو میں شاید اس بات پہ تو نہیں رہوں گا کہ کوئی وہاں پہ ہندتوہ کو اس وقت کوئی شکست ہونے جا رہی ہے اور کوئی بی جے پی کوئی شکست ہو جائے گی حالانکہ وہ مضبوط ہو سکتی ہے اس کے بارک لیکن ان کی مضبوطی ان کی مضبوطی اور ہندتوہ کی جیت یہی بھارت کا فیلئر ہوگا اور یہی بھارت کی ٹوٹنے کی ایک ابتدا ہوگی اس لیے کہ جب قومیں ٹوٹتی ہیں جب ملک ٹوٹتے ہیں تو پہلے قومیں بکھرتی ہیں وہاں کا مسلمان کیا کہہ رہا تھا وہاں کا مسلمان اپنے نیشنزم کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک ہندوستانی سمجھتا تھا وہ اپنے آپ کو ہندوستانی کہتا ہے لیکن اس کو جس طرح فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک ایسی اقلیت میں چلے جائیں جس کے کوئی رائٹس بھی یہاں پہ نہ رہیں تو وہ میرا خیال ہے آج کے دور میں اس کو ایکسپٹ نہ تو وہ کریں گے اور نہ ہی دنیا میں جہاں جہاں کچھ زمیر موجود ہے جہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں کچھ ممالک جو ہیں اس طرح کے اقدامات کو اس طرح پسند نہیں کر سکتے وہ بھی اس کو ریزسٹ کریں گے اور کر رہے ہیں سو یہ ایک جو معاملہ جو شروع ہوا تھا صرف ہندووں سے اس کے بعد یہ مسلمانوں سے پھر یہ دیکھیں یہ معاملہ آگے چل رہا ہے کرسچنز کی طرف اور پھر جیسے آپ نے تاملز کی طرف اشارہ کیا کہ تاملوں کے بارے بھی وہ بھی کیوں کہ چاہتے ہیں بنگالیز بھی اس میں سب سے زیادہ آجا ہے ملکہ اگرچہ برمیز نیپالیز بھی اس میں شامل ہیں لیکن ان کی تداد بنگالیز کی نسبت بہت کام ہے اور دو سال پہلے جو انڈیا میڈیا تھا وہ ان کو گھس پیٹ یہ کہتا تھا وہاں تو اب وہ دیکھیں اب اس چیز کو سمیٹنا جو ہے شاید ہندوستان کے لیے بھارت کے لیے کوئی اتنا آسان نہ ہو بی جے پی نے جو اقدام اٹھا لیا اور باج پی نے اس میں مودی نے جو کام کر لیا ہے وہ شروع تو کر دیا اب ٹھیک ہے وہ اس کو سمیٹیں اپنی ایک ہندوطواہ کو آگے بڑھائیں لیکن میرا خیال اپنا یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا جو ایک وہاں پہ ریزسٹنس شروع ہوئی ہے اس کے بارے میں تو کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتا کہ اس کو باہر سے کئی سپورٹ مل رہی ہے سو یہ جو آج سے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا اور خبروں میں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ القاعدہ نامی تنظیم ہے جو بھارت میں بھی چل رہی ہے جس کے وہاں بھی بھی کمانڈر ہیں تو یہ سارا کچھ اسی لیے شاید تھا کہ وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ ایک دار اور خوف میں کسی ایسے تعلق کی طرف نہ جائیں وہ یہ تو ضرور ہے کہ اس وقت کسی ایسے تعلق میں نہیں ہیں لیکن آخر ایک راستہ جب ان کے پاس کوئی نہیں بچے گا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 20, 22 کروڑ, 25 کروڑ جو آبادی ہے وہ کسی چیز کی طرف جائے گی وہ مسلمان نوجمان کیا سوچے گا اور اس کا کیا ہوگا آپ کبھی دیکھیں کہ جو دیلی میں جامعہ ملیا کے سٹوڈنٹس ہیں جو علیگرڈ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ تشدد کس طرح کا ہو رہا ہے کیسا کیسا وہاں کے جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں وہ کتنی خوفناک ہیں سو یہ ایک چیز ہے ایک آگ لگا دی گئی ہے بھارت میں اس آگ کو میرے خیال کے مطابق سمیٹنا جو ہے شاید فوری طور پر ممکن نہیں ہوگا اور جو باقی اپوزیشن جباتے ہیں کانگریس بھی وہ بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہیں بلکہ ٹھیک ہے ممتاز بھٹی صاحب یہ جو اس وقت صورتحال وہاں پہ مرج ہوئی ہے امرج ہوئی ہے بلکہ کہنا چاہیے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بی جے پی کو اپنا ووٹ بینک بھی تو بڑھانے کا موقع ملے گا بلکہ مل گیا ہے کہ وہ لوگوں کو جس طرح گاندی صاحب نے پاکستان بننے سے پہلے ہندو مسلم فسادت کروا کے بہت سارے ایسی کمیونٹیز کو بھی ہندو کے طور پر اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا کہ آپ کو محمدند سے خطرہ ہے تو اب یہ بھی تو ایک دوسرا پہلو ہے نا کہ بی جے پی اس سے اور سٹرنگت گین کرے گی اگینسٹ دیز بنارٹیز دیکھیں رضوان صاحب ہم اس کو سیلیبریٹ تو کرتے ہیں کہ جی انڈیا کے اندر جو ہے یہ ہوا اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی لگے دوسرا جیسا دیکھیں اس کا ایک اور پہلو بھی ہے آپ اس کو ذہن سے آپ نے پریویو سے نہیں نکال سکتے دیکھیں بی جی پی کی فاشسٹ جو پالیسیز ہیں جن کا یہ ردعمل آیا ہے بیسیکلی یہ آگے چل کے پورے خطے کو ڈی سٹیبلائز نہ کر دیں یہ ایک بڑی تھن لائن ہے دیکھیں اب مودی کو جو پرابلم ہے انٹرنل سٹیبلیٹی کے لیے جو کہ ابھی نظر نہیں آرہی وہاں پہ روز مارا ماری ہو رہی ہے لوگ مر رہے ہیں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں روکنے کے باوجود جو ہے وہ آزاروں کے جلوس جو ہے وہ نکل آتے ہیں اور ایک وام اپ ہو رہا ہے ایک بہت بڑا وام اپ ہو رہا ہے وہاں پہ اور اگر یہ اس کو اڈریس نہ کر سکے عملی طور پہ تو ان کو چاہیے کہ جس کی ویسے انرکی پھیلی وہ اقدام واپس لیں لیکن لگتا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے آج تک کوئی ایک آپ کہہ لیں کہ وائز سٹیپ لیا نہیں جب یہ کوئی الٹا کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں اس کا خمیازہ جو ہے وہ پورے خطے میں کوئی بھگتنا پڑ سکتا ہے ایک تو یہ کہ انٹرنل سٹیبلیٹی کے لیے اب یہ جنگ 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 کا راگل آپ رہے ہیں آپ دیکھیں وپن روت کی سٹیٹمنٹ دیکھیں ان کے وہاں پہ تجزیہ نگار جو بیٹھتے ہیں ڈیفینس ریلیٹڈ ریٹائیڈ لوگ اور جنرلسٹ وہ دیکھیں ایک ہی بات مسلسل کہہ رہے ہیں اور اس سارے کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ قومی یک جیتی وہاں پہ انڈیا کے اندر اسی طرح پیدا کی جا سکتی ہے کہ کسی ہمسائے ملک کے اوپر جو سارا ملبر ڈال دیا جائے اب ایک اضافہ یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ بنگلا دیش کو بھی انہوں نے رکھ لیا ہوا ہے اور اس کے عظائم دیکھیں پچھلے تین چار روز سے اللہ سی کے اوپر جو کچھ ہوا جس طرح سے سورتیال بلڈ اپ ہوئی لگ یہ رہا تھا بالخصوص پچھلی دو راتیں تو یہ کوئی بڑی اہماکت کرنے والا ہے جب تک دیکھیں اس وقت جو سورتیال ہے اس کو اپنی نیوی اور ائر فورس جو اطلاعات ہیں وہاں سے اور بڑی اثنٹک ہیں کہ نیوی اور ائر فورس میں انہیں ٹائم مانگا ہے ادروائز یہ بالکل چار دوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا اور اسی طرح ویسٹن بارڈر کے اوپر بھی سورتیال خراب ہو گئی چونکہ اغوان گورنمنٹ اشرف بنی کے ساتھ ان کا نیکسز ہے تو یہ پورے خطے کو جو ہے وہ ایک انارکی میں دھکیلنے جا رہا ہے ہمیں اسے سیلیبریٹ کرنے کے بجائے دنیا کے اندر یہ اور یہ اٹھی ہے آئی نیوی یارٹ ٹائم نے اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس کے اوپر بڑا شور کیا ان کو آڑے آتھوں لیا ہوا ہے تو پریشر یہ بلڈ اپ کیا جانا چاہیے کہ یہ جو اقدامات کر رہے ہیں وان سائیڈڈ اور بلکل بروٹل یہ اسے پیچھے ہٹے بجائے ایسے کہ ٹرمائل ہو ٹرمائل کے اندر یہ ہماکت کی آخری آر تک چلا جائے پورے ریجن کا پیس جو ہے وہ تباہ ہو جائے یہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں لیکن منطق یہی کہتی ہے کہ اس فاشسٹ مائنڈ سیٹ کو کسی طرح سے انٹرنیشنل پریشر کے ذریعے اس کو تبدیل کرنا ہوگا اور پاکستان کو اس کے اوپر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اب تو بنگلہ دیش بھی میرے خیال ہے انٹرنیشنل بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یہ ایک اپرچونٹی آئی ہے اس سے فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے ڈپلومیٹیکلی بلکل راہت صاحب جب سے بودی صاحب آئے ہیں وہ ویسٹ کی ڈارلنگ رہے ہیں امریکہ نے جس طرح بچر آف گجرات کو ایکزونریٹ کیا اور وہ امریکہ میں گئے اور ان کا استقبال جو کچھ ہوا یہ پہلا داغ ہے جو مودی کی پوری جو رجیم ہے اس کے دامن کے اوپر لگا ہے مودی کارپرٹ شائننگ ایڈیا کا نمائندے کے طور پہ امریکہ کے اندر سیلیبریٹ ہوتا تھا ٹھیک ہے اور عمران خان صاحب سے بڑا اعتماع وہ کر کے اور ان سے بڑی ڈونیشن لے کے آتا تھا لیکن اب یہ پہلا ہے اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہمیں تو صرف نشاندہ ہی کرنی ہے کہ جناب یہ گند جو ہے یہ ہمارے مسائے میں گند ڈال رہے ہیں اور اس کی سمیل بھی ہم تک آئے گی اور اس کے اوپر پلنے والے جراسیم بھی ہم تک پہنچیں گے لہذا اس گند کو کرٹیل کروایا جائے اور ہم اس میں اکیلے نہیں ہیں اس میں منگلہ دیشن اور دوسرے میں والد بھی شامل ہیں رجی صاحب میرا نہیں خیال کہ یہ پہلا داغ ہے مودی کے دامن کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کی ڈالنگ بننے سے پہلے امریکہ جانے پہ ان کے اوپر پبندی جی جی بالکل جو مودی ذہنیت کو پوری دنیا جانتی ہے گجرات کے اندر انہوں نے کیا کیا اور اس کے بعد تواتر کے ساتھ مجھے کشبید کو دیکھ لیں اور وہاں پہ ریس اس کے ایک نمائندہ ہونے کے ناتے ایک ورکر ہونے کے ناتے اور گراس روٹ لیول سے اس لیول تک پہنچتے ہیں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دامن کے اوپر ہزاروں بیگناوں کا خون جو ہے وہ اس کے دبے لگے ہوئے ہیں لیکن بہرحال اس کے کئی روپ ہیں اس میں سیاست ہی یہ کی ہے ایک ہی وقت میں وہ شائنک انڈیا کی بھی بات کر رہا ہے ایک ہی وقت میں وہ انتحاب سندوق کا لیڈر بھی بنا ہوئا ہے ایک ہی وقت میں وہ وہاں پہ جو سیکلر انڈیا کا ایک خواب تھا جو سب سے بڑی ڈیموکریسی کا ایک دعویٰ تھا اس کو بھی چکنا چور کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا انڈین گورنمنٹ نے آپ انڈین پنجاب کے اس معاملے کو آپ چیک کر لیں جس میں کوئی دو لاکھ نوجوان انہوں نے جس طرح سلوٹر کیے تھے سکھوں کی ممت کو جس طرح کچھلا تھا اور اس کے بعد آپ چلے جائیں کشمیر کے اندر وہاں سے چالیس پچاس ہزار نوجوان کہتے ہیں غائب ہو گئے ہیں اور مختلف انڈیا کی جیلوں کے اندر ہیں ٹارچر سنٹر میں جیل میں نہیں ہے کچھ ٹارچر سیلوں کے اندر ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو انڈین جو آرمی ہے انڈین جو فوج ہے انڈین گورنمنٹ ہے اور اب انڈین لیڈرشپ مودی کی شکل میں تو ان کا ٹیرسٹ ہونا ٹیرسٹ دہنیت ہونا اور اس طرح کی تینکنگ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ہسٹری ہے اور اسی طرح مسلمان ان کے ٹارگٹ کے اوپر ہیں اور وہ بھی اپنے گھر کے اندر جو پرامن طریقے سے کرسے سے رہ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فلموں سے لے لیں فلموں سے لے کے مختلف شعبہ زندگی کے اندر آپ کو بڑے بڑے لیول کے اوپر مسلمان آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس نے بنیادی طور پر میسج کیا دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح فاروقی صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ انڈیا کا گوربا چوب بننے جا رہا ہے انڈیا کی تقسیم کی بنیاد اس نے رکھ دیا اور یہ میں نہیں بات کر رہا یہ تو اورندتی رائے بات کر رہی ہے یہ وہاں پہ سنگرز بات کر رہے ہیں یہ وہاں پہ دانشور بات کر رہے ہیں یہ وہاں کے بزنس مین بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو مسلمانوں کی مومٹ ہے وہ صرف مسلمان نہیں چلا رہے ہیں ان کے ساتھ تو ہندو شامل ہیں پندت شامل ہیں ان کے ساتھ تو باقی پندت شامل ہیں تمام انڈیا کے جو لوگ ہیں جو پیس کی بات کرنے والے لوگ ہیں سارا لیفٹ شامل ہو گیا سارا لیفٹ شامل ہو گیا سیکولر کے سیکولرزم کے جو کسٹوڈین ہیں حامی ہیں وہ ادارش مودی کو بے نکاب کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک عرصے سے کٹھے رہ رہے تھے اس نے ہمیں تقسیم کر دیا اس نے ہمیں تباہ کر دیا اور فاروقی صاحب نے یہ بات درست کہی کہ ملک آپ ٹوٹتے ہیں جب آپ کے معاشرے آپ کی آپ کی سوسائٹی کے اندر تقسیم ہوتی ہے وہاں پہ تو تقسیم دار تقسیم ہم دیکھ رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مودی ایلٹی میٹلی اس کا گول کیا ہے وہ کس طرف جانا چاہ رہا ہے اور اسی مودی سے ہم تو اکو بھی کر رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بھی وہ حل کر دے گا اور ظاہر ہے ممران خان صاحب نے کہا تھا شاید وہ مودی صاحب نے ان کے کان میں کوئی بات کہی ہو کہ مودی آئے گا تو مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا لیکن مودی کی جو ذہنیت ہے رضی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ نہ پاکستان کو اس سے خیر کی توقع کرنی چاہیے نہ وہاں کے مسلمانوں کو کرنی چاہیے وہاں پہ ازادی کی جو اتنی زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کے اندر تقسیم دار تقسیم کا معاملہ اب شروع ہو ہمیں اس سے آئیسولیٹ رہنا چاہیے بینگ نیبر اور ہم نے اچھا کیا ہوا ہے کہ بارڈر کے اوپر تارے لگی ہیں ہمیں اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا وہ لوگ اپنا کیس خود لگیں چھوٹی سی نیوز اس میں جو ایک ہے وہ یہ کہ جو آج بھارتے آپ پتا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ وہاں گئے ہوئے ہیں امریکہ گئے ہیں تو ان کی جو ملاقات تھی امریکہ کی خارجہ امور کمیٹی سے بڑی سینئر لیول کی ملاقات تھی سینٹرز سے ارکان کانگریس اس میں شامل تھے وہ ملاقات صرف اس وجہ سے کینسل ہوئی ہے کہ امریکی کشمیر کے حوالے سے برخصوص اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں اٹے اور بھارت کا جو مطالبہ تھا کہ آپ کشمیر میں بھارت کی پالیسی کو کرٹیسائز نہ کریں وہ نے ماننے سے انکار کرتی ہے چنانچہ آج یہ ملاقات بھی کینسل ہو گئی چھیک اسلام بٹی صاحب سو رہے ہیں ایسا امریک یہ ایک گلوبلی ایک آیا ہے برطانوی کہتے ہیں کہ جناب لوگ یہاں پہ آتے ہیں کماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یورپین یونین سے ہمیں یورپین یونین میں نہیں رہنا امریکن کہتے ہیں کہ جناب گریٹر امریکہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں کماتے ہیں جاتے ہیں ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا اور انڈیا نے بھی اب یہی نعرہ لگا دیا ہے ٹھیک ہے نا میرا مطلب ہے کہیں وہ تو نہیں ہونے جا رہا کہ کان بھی کھڑے تھے آنکھیں بھی لال تھی دم بھی ہل رہی تھی ٹھیک ہے لیکن رجی صاحب دیکھیں اس سارے مسئلے کے اوپر آپ یہ ایک بات جو ہے نا وہ دیکھیں کہ انڈیا ہم ویسے تو دیکھیں انڈیا نے پاکستان کو انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک کبھی مانا ہی نہیں ہے راستہ روپے جو موجودہ حکومت ہے جس پارٹی کی اس نے تو نہیں مانا اس میں تو بالکل ہی نہیں مانا نا جی کانگرم ماضی میں کچھ تعلقات ہمارے اچھے رہے بوٹو صاحب کے دور میں کچھ اچھے تعلقات ہوئے کچھ مسائل بھی مارے حال ہوتے گئے اور بھی لوگوں نے کیے دیکھیں وہ کچھ لوگ یہاں پر کرکٹ کے نام پر وہ ڈپلومسی میں پہنچ جائے کرتے تھے کہ جی 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 ختم ہو جائے لیکن وہ دیکھیں ماضی کی باتیں ہیں ابھی ہمارا اصل مسئلہ کیا چال رہا تھا کہ ہمارا لڑائی ہے کیا انڈیا سے وہ ہے کشمیر اور پانی کشمیر کے مسئلے پہ ہم نے کیا کیا اس کا جواب میں انڈیا نے کیا کیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو پوری طرح جو ہے اس مسئلے سے نکال کر اس نے دوسری طرف ڈالنے میں وہ خاص حد تک کامیاب ہو گئے ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں ہم اس مسئلے کو ہم اٹھا رہے ہیں بجائے اس کے کہ انڈیا کے اندر سے جو واضح اٹھ رہی ہیں وہ تو ہیں وہ تو تمام جو منورٹیز ہیں وہاں پر وہ سکھ ہیں وہ جو ہیں اپنے کرسٹنز ہیں مسلمان ہیں وہ اٹھا رہے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو کشمیر والا معاملہ تھا ہمارا وہ کئی دب گیا وہاں پہ جو بازیں اس کی حق میں اٹھ رہی تھیں وہ اٹھتے اٹھتے وہ دوسری طرف کنورٹ ہو گئی وہ جو بائیس کروڑی ہیں چھبیس کروڑ مسلمان انڈیا میں بعد ہے وہ اس طرف چلی گئی یہ بڑا ظلم ہو گیا وہ جو کیٹ بیل یا کیپ بیل آ گیا ہے شہریت کا اس کے اوپر چلا گیا ہم نے بھی یہ کیا کہ ہم بھی اس طرف ہو گئے اس کے بات ظاہر ہے انڈیا نے کب مجھے بتائی ہے کہ انہوں نے کب چھڑ چھاڑ بارڈر پہ نہیں کی آپ کے ایل او سی کی کب بائیلیشن وہ نہیں کرتا اس کو عادت ہے عید ہو شبرات ہو کوئی خوشی کمی کا موقع ہو انڈیا نے وہاں فائرنگ کرنی ہے آپ کے اوپر موٹس برسانے برسانے ہیں اب انڈیا کی جو بات ہے دیکھیں وہ خفی حد تک سیلپ سفیشنٹ ہے اپنی کچھ چیزوں میں ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ہمارے سے بہتر ہے وہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں دنیا اس کو بہت زیادہ نہیں مانتی تو کچھ نہ کچھ سچائی مان جاتی ہے اس کے اندر سے چاہے وہ غلط ہی ہے لیکن ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتے ہیں کبھی بھی کوئی کہ ہم اس سے بہت چھوٹا ملک ہے ہمارا انڈیا ہمارے سے بہت بڑا ان کے اٹھائی صوبے ہمارے چار پانچ صوبے ہمارے سے نہیں سمال لے جاتے کئی دفعہ لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ ہم بلکل کریں انڈیا کے بلکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں جس طرح بی بی سی ہمیشہ یہ کہتا ہے آئی بول ٹو آئی بول کانٹیکٹ ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اس سے ہماری جو اگلے کی کمزوریاں ہیں یا اگلے کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے جب آپ بلکل آئی لیڈ اپنے ملاتے ہیں اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے بارڈر یہ جو بارڈرز ہیں یہاں پہ جب پریڈ ہوتی ہے تو وہ جو ہمارے جوان ہیں رینجز کے وہ یہی کام کرتے ہیں ان کے ساتھ آئی بول ٹو آئی بول کانٹیکٹ پہ جاتے ہیں آپ بھی اپنی آئی بول ٹو آئی بول کانٹیکٹ کریں لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر وہ ہم نہیں کرتے ہیں ہمارے اتنے مسائل گھرے ہوئے ہیں ہم لوگ کہ کبھی کدھر بھاگ رہے ہیں ہم کبھی کدھر بھاگ رہے ہیں ہم کبھی کدھر صفائی دے رہے ہیں پچھلا جو آپ نے پہلا ٹاپک گیا ملیشیا کی ہم وہ صفائییں ہی دے رہے ہیں آج تک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم اگر انڈیا ڈپلومیسی کرتا ہے نا تو ہم کیوں نہیں کرتے وہی کام اگر انڈیا امریکہ جاتا ہے تو ہم چائنہ کو بھی کئی نہ کئی ڈیسیب کر کے نکل جاتے ہیں ہم ترکی سے بھی ہاتھ چھڑا کے بھاگ رہے ہیں اس کے بعد ہم ایران ہمارا نیبر ہے اگر وہ انڈیا کے قریب ہے تو اس کو ہم اپنی طرف کرنے کے لیے تو نہ صحیح چلیں اس کو کم از کم راضی تو کر لیں نہیں کم از کم اسے انڈیا کو ڈپلومیٹکلی پریچرائز کرنے کے لیے یہی بات ہے نا جی اب اکوانستان میں سارا برڈن مہاجرین کا ہم نے اٹھایا چالیس پنتالیس لاکھ یا بتیس لاکھ جتنے بھی مہاجر آئے وہاں سے ہم نے ان کو ہوسٹ کیا ٹھیک ہے بینگ مسلمان ہمارا یہ فرض تھا کہ ہمارا ہم سایا تھا لیکن وہاں پہ انڈین انٹرفیرنس اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ وہاں پاکستان آہستہ آہستہ وہاں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا بلکل ہٹ گیا اب صرف یہ ہے کہ امریکہ کو ہماری صرف اس لیے ضرورت ہے کہ اس نے وہاں سے ویڈراؤ کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارا راستہ اس کو چاہیے چونکہ وہ انڈیا سے ویڈراؤ نہیں کر سکتا تک کسی بھی طرح سے اس نے ہمیں کرنا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی موقع ایسا آتا ہے ہم فوری طور پر یہاں تو لیٹ جاتے ہیں اور یہاں پھر ہم پیٹ دکھا کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں نہ تو لیٹنا ہے اس موقع پہ نہ ہمیں پیٹ دکھانی ہے ہم اگر اس کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی یہ معاملات دیل کر لیں دوسرے ملکوں کے ساتھ اگر ان کا وزیر خارجہ امریکہ جاتا ہے تو ہمارے وزیر خارجہ صاحب کو بھی امریکہ جا کے ملنا چاہیے لوگوں سے ان کا اگر چائنا گیا تو وہ بھی چلے جائیں وہ ترکی چلے جائیں ایران چلے جائیں وہ تو کشمیر کے موضوع کے اوپر تیسرے ملک میں نہیں گئے یہی دیکھیں نا میں پھر وہ ماری کیونکہ دکھتی رہ گیا میں اس کو زیادہ نہیں چھیڑتا کہ انڈیا نے کمال مہارت سے کشمیر کا موضوع دبایا ہے اس نے یہ بل دے کے آیا ہے وہ اپنے مجھے سے پیٹھا ہوا ہے ہم وہ تھری اس کا جو آرٹیکل اس نے ریووک کیا اس کا سپیشل سٹیٹس ختم کیا ہم تو آج کل اس کو نہیں ختم کر سکے ہم تو اس کو پر ایک بیان دیا نہیں ہم کرنے لگے ہیں راجہ فاروق ایدر صاحب فرماتے ہیں کہ میں آزاد کشمیر کا آخری صدر ہوں اور اس کے بعد پاکستان بھی آزاد کشمیر کے ساتھ وہی کچھ کرنے جا رہا ہے جو کہ انڈیا نے مقمودہ کشمیر کے ساتھ کیا راجی صاحب دیکھیں بات یہ ہے اور راجہ فاروق ایدر کی اس بات کی آج تک کس نے تردید نہیں کی وفاقی حکومت کی طرح راجی صاحب دیکھیں ایک آزاد کشمیر وہ انڈیا کا دعویٰ یہ بن رہا ہے انڈیا جو وہاں پہ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے وہ اس کشمیر کو تو وہ بلکل چھوٹا سا ایک پیس لیتے ہیں کہ جی کوئی نہیں وہ کہتے ہیں جی گل گل پلتستان تک ہمارا ایسا ہے وہ ہمیں واپس دیں آپ وہ تو اس چکر میں پڑے ہیں وہ تو ایکسائی چین کو بھی یہی کہتے ہیں جو بھی جو بھی بات دینا ہے کہ وہ تو اس طرف چلے جاتے ہیں ہم اس کے خلاف کیا کرتے ہیں ہم چکر کے ایک سٹیٹمنٹ داگتے ہیں اگلے دن کوئی مسئلہ اور آ جاتا ہے ہم سارے کے سارے روخ جو ہے ہمارے ساڑھے سنتالیس بزراء وہ سارے در نکل جاتے ہیں بلکل ٹھیک وہ کشمیر کے در کیا بھائی اس کو دیکھیں وہ تو کرے گا انڈیا کے تو یہ حق میں یہ فیوریبل بڑی پوزیشن ہے کہ وہ اپنے جو مسئلے مسائل ہیں وہ نپٹائے اور آپ کو کشمیر پہ بات ہی نہ کرنے دیں چلیے بہت شکریہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب جناب ذلفکان راحت صاحب اور خالد فاروقی صاحب اور اپنا ممتاز بھٹی صاحب اسلام آباسد چاروں صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی خبروں تفسروں اور تفسرانگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ